بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام چند ایسے سوالات پوچھے گئے ہم سے ان سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کیا بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم سے پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے یا اس کے علاوہ حکومت کے طرف سے غریب غرباء کی مدد کے لیے جو ان کے لیے فنڈ معین کیے جاتے ہیں کیا اس طرح کے پیسے لینا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے اور سوال میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ سود کے پیسے ہوتے ہیں اور انگریزوں کے پیسے ہوتے ہیں اسی لیے یہ پیسے لینا جائز نہیں ہے بعض لوگ اس طرح بھی سوال کرتے ہیں دیکھیں اس کا جواب یہ ہے ہماری معلومات کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ یا اس کے علاوہ باقی حکمران جنہوں نے آ کر غریبوں کی ہمدردی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جو اعلانات کرتے ہیں ان کو فنڈ دینے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے جو اعلانات کرتے ہیں یہ روپیہ یہ پیسہ بین الاقوامی فلاحی اداروں سے غریب غرباء اور مستحقین کی امداد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور اس پیسے پر کسی بھی قسم کا کوئی سود بغیرہ نہیں لیا جاتا لہٰذا جو لوگ واقعہ تن غریب اور مستحق ہوں جیسے دہاڑی دار لوگ ہیں بیچارے تین چار سو پانچ سو روپے دہاڑی کماتے ہیں اور گھر کا گزر اوقات بہت مشکل سے ہوتا ہے ان کے لیے اس فنڈ سے رکم لینا بالکل جائز ہے لیکن ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ جیسے ایم پی حضرات ہو گئے ایم من حضرات ہو گئے نازم حضرات ہو گئے یہ حضرات پھر اپنے تعلقات کی بنا پر ان لوگوں کو زیادہ نوازتے ہیں جن لوگوں کے پاس الحمدللہ اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے کاروبار ہوتا ہے زمینیں ہیں مال ہے مویشی ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے خلاصہ کلام یہ ہے جو لوگ غریب مستحق ہیں ان کے لیے اس طرح کے پیسے وغیرہ لینا جائز ہے چاہے بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ہوں یا اس کے علاوہ جو بھی حکومت کی طرف سے غریبوں کی مدد کے لیے جو اعلانات کی جاتے ہیں ان سے غریب غرباء مستفیز ہو سکتے ہیں ان کے لیے جائز ہے یہ ان سے پیسے لے کر اپنا گھر چلا سکتے ہیں لیکن جو واقعاتاً غریب غرباء نہیں ہیں اللہ نے ان کو نوازا ہے ان کی زمینیں ہیں جہدادیں ہیں مال ہے مویشی ہیں کھیدی باری کر سکتے ہیں ان لوگوں کا اس طرح کے فنڈ سے پیسے لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خالصتاً غریبوں کا حق ہے اور غریب غرباء اور مزدور حضرات جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں تو ان کا پیسہ لینا جائز ہے ان کے علاوہ باقی لوگوں کا پیسے لینا جائز نہیں ہے